روٹ شو یہاں سے شروع ہوگا اور اس روٹ شو میں مکمتری یوگی عدیتنات بھی موجود رہیں گے اور روٹ شو کے بعد ایک سبحہ جو کلیکٹیٹ کے پاس میں ہے وہاں پر ایک سبحہ عدیت کی جائے گی جس کو اسمرتی ایرانی اور مکمتری یوگی عدیتنات سمبودیت کریں گے اور اس کے بعد اسمرتی ایرانی کا نامانکن کیا جائے گا کامرامین گوھروں کے ساتھ فرمان ابباس منجل بارس سمچار امیٹھی تو آپ دیکھ رہے ہیں پوجہ ارچنا کے بعد ہی نامانکن کرنے یہاں پر نکلیں گی اسمرتی ایرانی کل راہل گاندھی نے امیٹھی سے اپنا نامانکن کیا اور آج اسمرتی ایرانی نامانکن سے پہلے پوجہ ارچنا کر رہی ہیں اور آج ہی سونیا گاندھی کو بھی نامانکن کرنا ہے رائے بریلی سے بہرحال اسمرتی ایرانی امیٹھی سے اپنا نامانکن داخل کریں گی کل راہل گاندھی نے نامانکن کیا ایک چیز تو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے چاہے وہ پرتیاسی ہوں چاہے کینڈیڈیٹ ہوں سب سے پہلے بھگوان کو یاد کرتے ہیں اس کے بعد اپنے مت کا استعمال کرتے ہیں یا نامانکن کرتے ہیں اور بہت سبھاوی کے لیے سبی کو کرنا چاہیے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کاریلے میں اسمرتی ایرانی موجود ہیں یہاں پر ہون پوجن شروع کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسمرتی ایرانی اس وقت یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریلے میں موجود ہیں اور ہون پوجن شروع کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ اسمرتی ایرانی کے ساتھ کچھ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ستھانی نیتہ ہیں وہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ جو سلون ویدھان سوا سیٹ سے جو ویدھائک ہیں وہ بھی موجود ہیں اور اب ہون پوجن کی جو کارروہی ہے جو پرکریہ ہے وہ شروع ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہون پوجن کے بعد یہاں پر جو انتظام کیا گیا ہے اس میں ویجائے مندر کا اچارن کیا جائے گا اور اس کے بعد پوجا ارچنا کے بعد یہاں بھولن ماتا کا جو مندر ہے اس میں اسمرتی ایرانی درشن کریں گے اور اس کے بعد ایک روڈ شو یہاں سے شروع ہوگا اور اس روڈ شو میں مکمتری یوگی عادتنات بھی موجود رہیں گے اور روڈ شو کے بعد ایک سبحہ جو کلیکٹیٹ کے پاس میں ہے وہاں پر ایک سبحہ عجت کی جائے گی جس کو اسمرتی ایرانی اور مکمتری یوگی عادتنات سمبودیت کریں گے اور اس کے بعد اسمرتی ایرانی کا نامانکن کیا جائے گا کامرامین گورو کے ساتھ فرمان ابباس منجل بھارت سماچار امیٹھی تو نامانکن سے پہلے پوجا ارچنا کی جا رہی ہے یعنی اب سے تھوڑی دیر بعد نامانکن کریں گی اسمرتی ایرانی اور اس کے پہلے پوجا ارچنا ہو رہی ہے ہون کیا جا رہا ہے بقاعدہ بہت سبابی کہ یہاں پر ٹکر بہت کڑی ہے چونکہ راہل گاندی یہاں دو ہزار چار سے لگاتار سانسد ہے پچھلی بار متوں کی لحاظ سے دیکھا جائے تو ضرور اسمرتی ایرانی نے چوکایا تھا چونکہ راہل گاندی یا تو دو لاکھ سے زیادہ متوں سے جتے آئے یا تین لاکھ لیکن پچھلی بار اگر دیکھیں دو ہزار چودہ کے لیکسن میں ایک لاکھ سات ہزار متوں سے اسمرتی ایرانی ہاری تھی یعنی راہل گاندی سے جو ان کا انتر تھا ایک لاکھ سات ہزار تھا یہ ایکسکلیوزیب تصویریں ہیں جو آپ دیکھیں اسمرتی ایرانی پوجہ ارچنا کر رہی ہیں ہون کر رہی ہیں اس کے بعد وہ اپنا نامانکن داکل کریں گی اور آج ہی سونیا گاندی اپنا نامانکن بارہ وجہ رائے بریلی سے کریں گی تمام چناوی خبریں بھی ہوں گی لیکن نامانکن کی بھی خبریں بھارت سماچار سے بلکل نہیں چھوٹے گی ہم آپ کو ہر خبر سب سے پہل دکھائیں گے چناو سے جوڑی خبر آٹھ لوگ سبا سیٹوں پر آج مددان ہو رہا ہے ویسے تو اگر اوورال بات کیا جائے تو ایک 90 لوگ سبا سیٹوں پر لیکن آج پشمی اتر پردیس کے آٹھ لوگ سبا سیٹ پر چنا ہو رہا ہے کڑا مقابلہ ہے اور اس بار مددے بھی ہیں سب کے اپنے اپنے دعوے ہیں لیکن اس بیچ امیتھی کی تصویریں ہیں جہاں پر اسمرتی رانی نامانکن سے پہلے ہاون کر رہی ہیں ان کے ساتھ ان کے پتی بھی موجود ہیں پورے ویدھی بیدھان کے ساتھ یہاں پر پوزہ ارچنا کی جا رہی ہے اور اس کے بعد نامانکن کی پرکریہ کی جائے گی کل راحل گاندی نے تقریباً ایک بجے کے آس پاس انہوں نے اپنا نامانکن داکل کیا تھا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں امیتھی سے اور لگاتار چناؤں سے جڑی ہر خبر بھارت سماچار کے ساتھ آپ لگاتار جھنے رہے گئے ہم آپ کو لگاتار سے پہلے خبر بتاتے رہیں گے